اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوجانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گوٹ ویلاؤگز دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی نشانیاں بتاؤں گا جن کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بکری جو ہے وہ کراوس ہونے کے لیے تیار ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بکری کو کراوس کرانے کا دوسر طریقہ کونس ہے اور اسے کتنی دفعہ کراوس کرانا چاہیے اور کراوس کرانے کے بعد کونسی ایت ہے تیاری تیار کرنے چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو ایس بھی آپ کو ملتی رہیں دوستو جب بکری کراوس ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو وہ کھانا پینا کر دیتی ہے باقی بکریوں سے الہدہ ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے جب وہ مکمل ہیٹ میں آ جاتی ہے تو اپنی جو بکریوں ہوتی ہیں ساتھ والی ان کے اوپر چاہنا شروع کر دیتی ہے یعنی بکروں والی حرکات کرنا شروع کر دیتی ہے اور ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا پشام بھی کرنے لگ پڑتی ہے اگر اس کی پشام اور جگہ کا باغور معینہ کیا جائے تو وہ عام دنوں کے نسبت سوجی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا رنگ بھی قدرے صرف ہوتا ہے ایک نارمہ اور سیتمند بکری کا جو ایٹ سرکل ہے وہ اکیس دن کا ہوتا ہے یعنی ہر اکیس دن کے بعد بکری کراوس ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے اگر بکری کو پہلی دفعہ کراوس کرو رہے ہیں تو اس کی کم از کم عمر ایک سال ہونی ضروری ہے یہ بکری اور اس کے آنے والے بچے دونوں کی سیتھ کے لیے ضروری ہوتی ہے بکری کی عمر ایک سال سے کم ہو تو ڈلیوری کے وقت بکری یا اس کے بچے یا دونوں کے مر جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اچھے ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے کراوس کرنے والے بکری کی عمر کبھی ایک سال تک ہونا ضروری ہے بکری کو ایک ہی بکری سے کم از کم دو دفعہ کراوس کرائیں اور ایک دفعہ کراوس کرانے کے بعد دس سے پتہ منٹ کا وقفہ لیں اور اس کے بعد دوبارہ کراوس کرائیں اس طرح بکری کے گبن ہو جانے کے چانسز بڑھ جاتی ہیں بکری کے کراوس ہونے کے بعد اسے کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھنے نہ دیں اور گرم بندہ جات جو ہے ان کا استعمال بیچ کم از کم ایک ہفتے کے لیے بند کار دیں گرم چیزیں کھلانے سے بکری کے رپیٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتی ہیں دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ